بھائیوں اس وشال سبا آپ نے جو آئیو جد کیا ہے اس میں جو بانسواری کے ہمارے بھائی بہن کسان نوجوان ساتھی اور میڈیا کے دوستوں سبھی آئے ہیں کس لیے کہ راحل جی کا ایک بہت بڑا پروگرام اس دیش میں ہو رہا ہے تو اس منجھ پر آج بیٹے ہوئے کیونیتا کانگریس پارٹی کے چاہتے راحل گاندی جی سکینڈر راندوار جی گوویند سنگھ دوٹا شہرہ جی ٹھیکا رام جولے جی سچین پائلیٹ جی جیتو پٹواری جی تارا چند باگوڑا جی ہیمنت کٹیر جی یہ آئے سی سی کے سبھی جو نیتا گھن ہیں منجھ پہ بیٹے ہیں پی سی سی کے آفیس بیررز یہاں کے شاسک گھنڈ اور سارے لیڈرز جو یہاں پر پدارے ہوئے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کس بشال جنصبہ میں میں خاص کر اپنے آدیواسی بھائی بھائیونوں کا دل سے سواگت کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ جو ہمارے کانگریس کے کاری کرتا ہیں انہوں نے جو دل سے جور لگا کر اس راہول گاندی جی کے پروگرام کو اسیشوی بنانے کے لیے آپ جو یہاں پدارے ہیں آپ کو بھی پھر ایک بار میں سواگت کرتا ہوں اور میڈیا کے میرے دوست جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہر میٹنگ میں جڑتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہمارے طرف خیال نہیں دیتے کیا کارن ہے اس کا مجھے بھی معلوم نہیں ہوتا تو ابھی میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی یہاں پر میڈیا کے دوست لوگ آئے ہیں وہ ہمارے ہیں لیکن وہ مالک لوگ ان کو سدرنے نہیں دیتے اسی لئے وہ ہم کو ہم کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں اور کئی کئی اتنی بھاری سبائے ہوتی ہے اس کا بہت سے چھوٹا سا اڈورٹائزمنٹ ہم کو ملتا ہے لیکن سب سے زیادہ اڈورٹائزمنٹ جب ٹی وی کھولتے ہی آپ کس کا پوٹو دیکھیں گے کس کا چہرہ دیکھیں گے گیارنٹی موڈی کی گیارنٹی ایسا سوچ آف کرو سوچ آن کرو وہی دیکھیں گے کیوں کہ پیسہ بہت ہے اڈورٹائزمنٹ کے لیے اور وہ لوگ آج بہت پرچار کر لے رہے ہیں لیکن بھائیو جب کبھی بھی کانگریس پارٹی حکومت میں آئی ہے تب ہمیشہ گریبوں کا خیال رکھ کے کام کرتے ہوئے آئی ہے آپ ہمارے نیتا وہ بابا صاحب امبیڑ گھر اور پنڈی میٹنگ میں وہی ارے آپ کیا کام کیے وہ بتاؤ ہم جو کام کیے ہیں نیرو جی کیا کیے ہیں اندرہ جی کیا کیے ہیں لال باد شاستری جی کیا کیے ہیں راجو گاندی جی کیا کیے ہم بولتے ہیں لیکن تمہارا کام بولی کہیں جاؤ کچھ نہ کچھ بول کر وہاں پر سماج کو ڈیوائیڈ کرنا سماج کو الگ کرنا اور انہوں جب نکل کے آتے ہیں تو بی جے پی کے ایمیلیز یمپیز وہ اتی اچار آدی واشیوں کے اوپر اتی اچار کرتے ہیں سرلکاش کے اوپر اتی اچار کرتے ہیں پچھڑے ہوئے جو گریب لوگ ہیں ان کے اوپر اتی اچار کرتے ہیں کیا اسی لیے لوگوں نے آپ کو اس دیش کے گدی پہ بٹایا آپ کو دیش کے لوگوں کی سرکش کرنا ہے وہ چھوڑ کے بار بار چھوٹی موٹی چیزیں لے کر آپ ٹیکہ ٹپنی کرتے پھرتے ہو بھائی یو اور ایک میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ جو اس دیش میں ہم نے جو کارکرمز پہلے بھی بنائے تھے آج بھی راحل گاندی جی نے بہت سی چیزیں کانگریس پارٹی کو اپنے صلاح کے روپ میں انہوں نے دیا ہے اور لیکن بی جے پی کی سوچ کیا ہے میں بتاتا ہوں بی جے پی کی سوچ آپ جڑا دھیان سے سنیئے آسام کا مکھے مندری کہتا ہے چند جاتیوں کی سیوہ کرنا سودروں کا کرتے ہوئے ہیں آپ سب سودروں میں آتے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ تو شرمی ہیں شودر ورگ پورا شرمی ہے لیکن آپ بیٹے جگہ کھاتے بیٹے ہو رام نام جپنا پرائے مال اپنا رام نام جپنا پرائے مال اپنا اور پورے ائرپورٹ پورٹ یہ سب یہ سرکاری آپ کا مال ہے آپ کا ہے یہ سب دوسرے امیر لوگوں کو بیچ رہے اسی لئے ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے اس دیش میں سمیدان بچے گا لوگ تنتر بچے گا تو ہی آپ لوگ بچ سکتے ہیں نئے تو پھر سے ہم لوگ آدیواسی بن کر جنگلوں جنگلوں رہیں پڑھیں گے لکھیں گے نئی آفیسر بنیں گے نئی پیسہ کمائیں گے نئی اور جو سڑکاش کے لوگ ہیں سوطر کے ناتے ہر گاؤں میں کھیتی میں کام کرتے رہیں گے مائلہ اٹھاتے رہیں گے کیا یہی چاہتے ہیں آپ دیش میں اور موڈی جی ان کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بولا ابھی میرے دوست کچھ باشن کرتے وقت کہے ارے بھائی بہت بڑا رام مندیر بنائے ٹھیک ہے آستہ ہے لوگ جاتے ہیں اپنی اپنی آستہ سے مندیر پہ ماتھا ٹیک تے ہیں لیکن میں پوچھتا ہوں اتنے بڑے مندیر میں آپ ایک آدھی واسی راست کی ادھیکش مرمہ کو کیوں نہیں بلائے میں پوچھتا ہوں بڑے تو کانگریس والے بائی کارٹ کی وہ کرے یہ کرے ایسا ہوا فیلاتے ہو لیکن مرمہ اس دیش کی راشت جو راشت یعنی ہماری پریسیڈنٹ ہے ادھی اکش راشت پتی ہے تو اس راشت پتی کا اپمان آپ نے کیا جب ہمارا پارلمنٹ کا ادھگھاٹن ہوا کیا آپ مرمہ جی کو بلائیا کیونکہ جی کون تھے بتاؤ میرے کو وہ ایک سرلکاش کا نیتا تھا اس کو بھی اس میں لیکن جنت بھوشار ہو گئی اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ گریبوں پر اتی اچار ہو رہے اور آج راجستان رہو دوسرے جگہ رہو اتی اچار بی جی پی کے لوگ نیتا لوگ اتنا کرتے ہیں کی یہاں تک کی عادی واسی کے ایک بچے کے موں میں بچوں کے موں میں یورین کرتے ہیں پشاپ کرتے ہیں اس کے لئے کون سی سکھشہ آپ نے دی مدی پردیش کے چیف منشٹر کے سٹیٹ میں پہلے ہوا تھا سیوراج چوان اب وہ پاپ بچارہ پریشان ہے کیونکہ اس کو جگہ نہیں ملی وہ بھٹکتے بھٹکتے میرے کان سنسی آیا تھا گلبرگی میں تو وہاں بھی کچھ کچھ بولا میں وہ بولنا نہیں چاہتا ہوں اور یہ سب میں نے جو کیا ہوں ایسا جو مودی جی بول رہے یہ سب اوٹوں کے لیے کیا لوکوں کے بھلائی کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا کرنا بھی نہیں چاہتا صرف وہ ہمیشہ لوکوں کے خلاف بولتے جاتا سماج میں جو بھاگیداری division کرنے کی بات کرتا ہے تو اسی لیے ہم کو اس سے بچنا ہے اس سے بچنا ہے اور آپ کے جو قانون ہے جیسا کی قانون بھومی ادھگرن کا قانون ونا ادھکار کا قانون اور پیسہ کا قانون یہ سب قانون کو بچانا ہے تو کانگریس پارٹی کو پھر سے لانا ہے اور بی جے پی ہمیشہ اسے قانون کو کمزور کرتی ہے چاہے اسی اسٹی کا اٹروسٹی ایکٹ ہو چاہے یہ قانون جو آدیواشی کے لیے یہ قانون ہو یہ سبی کو کمزور کرنے والے نہ تھا بی جے پی کے ہے موڈی جی ایک کام کرتے ہوئے ہے جو راجستان میں وکاس کے لیے بہت سی چیزیں یہاں پر شروع کی تھی یہ وکیشنل ٹریننگ سینٹر کیا تھا اس کو بند کرنے کی کوشش چل رہی اور جو یہاں پر پچیس لاکھ روپے لوکوں کے اوشود اپچار بیماری درست کرنے کے لیے پچیس لاکھ روپے کانگریس پارٹی دیتی تھی وہ بھی بند کیا بند کر کے اب صرف پانچ لاکھ وہ بھی چنے ہوئے لوکوں کو دینے کا انہوں نے وائدہ کیا ہے اس سے آپ ہی سوچ چیے کانگریس گریبوں کے بارے میں سوچ تھی کیا بی جی پی گریبوں کے بارے میں سوچ تھی کیونکہ بی جی پی اگر صحیح سوچ تھی تو رہے 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 اور فوڈ سیک سیک رویٹی آکٹ ہم نے بنایا اس کو کمزور کر رہے بچوں کے لیے پڑھائی کمپلسری ایجوکیشن ہم نے کر کے آج ہر جگہ سکول کالیجز میں سکول لو میں ہم نے کمپلسری کیا اس کو بھی کمزور کر رہے تو یہ ہمیشہ گریبوں کے خلاف بی جے پی ہے اور بی جے پی اگر آپ مجبوط کریں گے میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑا دیش کے خلاف کام ہوگا بھائیو اسی لیے ہم ایک پانچ یواؤں کے لیے گھوشنہ کرتے ہیں جو راول جی کی منشاہ ہے یواؤں کو آگے بڑھانا ہے ان کے پاس آج جو انیمبلومنٹ ہے اس کو دور کرنا ہے اسی لیے پہلا جو بندو ہے پہلا پوائنٹ یواؤں کے لیے بھرتی بھروسہ یہ ہماری گھوشنہ ہے آج راول جی پھر ڈیٹیل میں بولیں گے بھرتی کریں گے اپنے پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں وہ محنت کرتا ہے سال بھر دو سال بھر جب سال دو سال محنت کرنے کے بعد وہاں پر جو پیپر لیک ہوتی ہے اس کے جمعہ دار کون کون ہے سرکار کون ہے سرکار یہ سرکار ہے ایسی ہی کام کر رہی یوپی میں لیک ہوا مددی پردیش میں تو بھوک لیک ہوتا تھا ان کا تو ویاپم گھوٹالا مشہور ہے میں سمجھ دوں بھارت میں ایسی بڑا گھوٹالا کہیں بھی نہیں ہوا اتنا بڑا گھوٹالا یہ مددی پردیش میں ہوا تو اسی لیے پیپر لیک سے مکتی کریں گے اور ہمارے یوہوں کو پکی نوکری دینے کے لیے مضبوط کریں گے اس کے بعد ہمارا پانچوا جو ہے اور ایک بندو ہے جو راہول جی نے خاص کر گریبوں کے لیے انہوں نے ایک اوجنا سوچی ہے کیونکہ وہ جب اپنے تمیل نادو سے نکل کر جو کشمیر تک ان کا دورہ تھا اس میں بہت سے لوکوں سے انہوں ملے گریبوں سے میکنی ڈرائیور یہ جرنیلیسٹ ڈاکٹرز سب سے ملنے کے بعد انہوں نے سوچا کی یہ جو ٹرک ڈرائیور سے میکنکس سے کارپینٹر سے ڈیلیوری بھائیز سے ٹیکسی ڈرائیور سے ان کے سمیت ان لوکوں کو ان کی آمدانی بڑھنا ان کو عارتھک نیائی ملنا اس کے لیے انہوں نے کوشش کریں گے اور یہ ہمارا چوتہ بندو ہے گگ ایکونامی میں ساماج ایک سرکشہ دینا یہ اپنا فیصلہ ہے راول جی نے دکھ اور در سازا کیا ان کی پریشانیاں سنی جانا کہ وہ اپنے گاؤں سے ملو دور شہروں میں کن مشکل پریستیتی میں کام کر رہے ہیں انہیں کیا کیا دکھتے ان کا ویتن کتنا اور سبھی باتیں انہوں نے سنی ہے اور خاص کر کے راجستان سرکار ان سبھی لوگوں کی بھلائی کے لیے ساماج سرکشہ کا کانون لائی تھی جو کانون اچھے ہم لاتے ہیں یہ بی جے پی کو پسند نہیں پڑتے تو اس لئے وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو اچھکاتے اور ہم کام کر کے ہارے یہ بڑا ہم کو عجب لگ رہا ہے لوگ بغر کام کرے جیتتے ہیں لیکن یا کام کر کے ہارے اس کیا ہماری گلتی ہے کیا کو اتنے کام ہم نے کیے اتنے سہولتیں دیئے اتنے ہسپٹلز میں لوگوں کو جانے کے لئے مدد کی تو یہاں پر بھی ہم کو تھوڑا نقصان ہوا لیکن آپ کو آگے بڑھنا ہے اور دوسرا اور آخری یہ پانچ بندو ہے یوار روشنی تو یوار روشنی کے تحت پانچ ہزار کروڑ کی راسی کے ایک فنڈ بنایا جائے گا اور وہ فنڈ ہر ڈسٹک میں دیا جائے گا اگر ہو سکتا ہے تو اس کو اور بھی بڑھا سکتے ہم آگے کیونکہ یوار کے لیے ایک دشا دکھانا ہے ایک روشنی دینا ہے تو ایک کام بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہے یہ ہماری گیارنٹی ہے ہماری گیارنٹی موڈی جیس ایسا نہیں ہے انہوں نے یہ تو ہماری گیارنٹی تو پکی گیارنٹی ہوتی ہے موڈی جی کے جیس گیارنٹی نہیں ہے انہوں ہمیشہ یہ کہتے رہے کی میرا میں ہر ایک کو کتنے کرو نوکریا دو کرو نوکریا دو کرو نوکریا ملے آپ کو پندرہ لاکھ روپے دینے کا وائدہ کیا تھا ملا ارے نوٹ بندی جی ایس ٹی کر کے تو دیش کے گریب لوگ کو برباد کیا پھر بھی موڈی موڈی ایک رہیں گے موڈی ایٹومیٹکلی جھکے گا اور بھاگ جائے گا ستہ سے ستہ سے بھاگے گا تمہاری ایکتہ کی ضرورت ہے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ جو کام ہم کو کرنا ہے آپ ضرور کیجئے اور اس کے بعد میں میں پہلے بھی کچھ باتیں کہیں تھی اور وہ سبھی باتیں ہم نے دوسرے میٹنگ میں کہیں تھی کہ مس پی ہم legal guarantee دیں گے جاتی جنگرنہ کروائیں گے کیونکہ یہ جاتی جنگرنہ اگر ہم کریں گے تو آدی واشیوں کی حالت کیا ہے جمین کتنی ہے ان کے پاس پیسہ کتنا ہے ایجوکیشن کتنا ہوا ہے اور چاہے وہ بچے ہو بڑے ہو بڑے ہو عورتیں ہو ان کی حالت کیا ہے یہ سب کچھ محلو ہوگا اسی لئے ہم لوگ جاتی جنگرنہ یہ تو دو ہم نے پہلے کہا اور چوتی جو ایوان کے بارے میں میں ایوان کے بارے میں ابھی بتایا جیسا کہ راحول جی گاندی جی کا راحول گاندی جی مارک درشن میں وہ ہم نے تیار کیا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے اور کام نہیں ہے جو نہیں ہے بہت سے نوکری ہیں سرکار میں ایڈیڈ انسٹیوشن میں پولیس میں ملٹری میں سرکار نوکری میں ریل ویز میں رہیے لیکن ہم کو اب ہشار بننا چاہیے اور ایک ہو کر ہم اس چنو میں اگر لڑیں گے تو میں کہوں گا سب سے ہم کو امید ہے اس بار ہو سکتا ہے ہم اسیمبلی میں ہارے ہوں گے لیکن پارلمنٹ میں ہم ضرور جیتیں گے اور پوری طاقت کے ساتھ ہم جیتیں گے اور موڈی جی کو بتائیں گے ارے بھائی صرف کچھ بولنے سے کچھ کہنے سے نہیں ہوتا کام کرنے سے ہوتا یہ ہم دکھائیں گے تو آخری میں ایک ہی میں شاعری بول کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں نہ مسدید کو جانتے ہیں نہ مسدید کو جانتے ہیں نہ سیوالوں کو جانتے ہیں نہ مسدید کو جانتے ہیں نہ سیوالوں کو جانتے ہیں جو بھوکے پیٹ ہوتے ہیں وہ میری یہی چراغ ہوا کے خلاف کیوں جلتا ہے میں امن پسند ہوں جائزہ کہ راہول جی ہمیشہ ہر باشن میں کہتے ہیں محبت کی دکان لگا محبت کی دکان لگا کے لوکوں کو پیار بات ہو تو یہاں وہ نہیں ہے بیجے پی میں یہاں بیجے پی میں ہمیشہ وہ بولتے ویش بات ہو کی کتا کی لوک مرنے دو جلدی تو یہ وہ کام ہمارے راہول جی کر رہے تو وہ کیا ہے میں امن پسند ہوں میرے شہر میں دنگا رہنے دے میرے شہر میں دنگا رہنے دے لال اور حرے میں مت بات و میری چت پر تیرنگا رہنے دو میری چت پر تیرنگا رہنے دو بس اس کے لئے ہم کام کرنا ہے اور آپ سبھی لوگ ہمارے راہول جی کے یہ جو بھارت جوڑو نیائی آترہ کو سپورٹ کر رہے آگے بھی سبھی لوگ کر رہے ان سب کو دنیوا دیتے ہوئے میرے چار شبت کو ختم کرتا ہوں جاہ جاہ ارے جھوڑ سے بولو بھئے میں اتنا چلا چلا کے بھاشن کیا لیکن آپ اوہ بول رہے جاہ ہن جاہ ہن جاہ کانگریز جاہ کانگریز جاہ کانگریز نمسکار سب کو